سور نحل کی آیت نمبر 101 سور نحل کا چودہ رکو اور چودہ پارے کا بیسہ رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةً اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر کافر کہتے ہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوق کر کے دوسرا حکم نازل فرمائے تو کافر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو اپنی مرضی سے یہ آیتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے مشرقین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے نسک پر اعتراض کرتے تھے نسک کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ انداز رہا کہ ابتدائے اسلام میں کوئی ایک حکم نازل ہوتا ایک مخصوص وقت کے لئے جب وہ مخصوص وقت پورا ہو جاتا تو پھر اس کی جگہ دوسرا حکم نازل ہوتا تو مشرقین مکہ اس پر اعتراض کرتے چونکہ یہ اس کی حکمتوں سے نواقف تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی جہالت دور کرنے کی کوشش کرتے اس کے بجائے وہ اس کو تمسخر بناتے تھے مزاک اڑاتے تھے اور کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک حکم دیتے ہیں دوسرے ہی دن اور دوسرا حکم دیتے ہیں اور وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَقَانَ آیَتٍ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اللہ نازل فرماتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے کیا مسلحت ہے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر کافر کہتے ہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کفار کی تجہیل فرمائی اور اشارت فرمایا بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ ان میں اکثر کو علم ہی نہیں وہ تبدیلی کے اور نسک کی حکمت اور فوائد سے خبردار نہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افترہ کی نسبت ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جس کلام کے مسل بنانا قدرت بشری سے باہر ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات کو جانتے نہیں کہ اس قرآن کی ایک آیت جیسی عبارت بن نہیں سکتی تو پورا قرآن کوئی بشر کیسے بنا سکتا ہے اور صرف اس بات پر کہ احکام تبدیل ہوتے ہیں انہوں نے نبی اکرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا کہ یہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں حالکہ ایک حکم نازل کرنے کے بعد دوسرا حکم نازل کرنے میں کئی حکمتیں ہیں اسلام جب نازل ہوا تو لوگ زمانے جہلیت میں بہت زیادہ جہالت میں پڑے تھے تو بتدریج ان کو علم دیا گیا اور بتدریج ان پر احکام آئے بعض صورتوں میں پہلے آسان آکام آئے پھر مشکل آکام آئے اور بعض صورتوں میں ایسا تھا کہ پہلے مشکل آکام دیئے گئے پھر آسانی دی گئی تو اس میں کافی حکمتیں ہیں جو ایک ذی شعور سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک بچے کی تربیت میں ابتدا میں جب تربیت کی جاتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لئے اصول الگ ہوتے ہیں جب وہ یہ تربیت لے لیتا ہے اور پھر وہ اگلے درجے میں جاتا ہے شعور کی منزل میں چلا جاتا ہے تو اس کی تربیت کے اصول دوسرے ہوتے ہیں قل اے محبوب آپ فرمائیے نزلہ روح القدوس من ربک بالحق اس قرآن کو پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک یعنی یہ قرآن پاک جبریل لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں اور حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں لِيُسَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے وَهُدَوْ وَبُشْغَالِ الْمُسْلِمِينَ اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کے لیے یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِين جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان ہے لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وہ جس شخص کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ آدمی حضور کو قرآن سکھاتا ہے اس کی زبان تو عجمی ہے وہ تو عربی جانتا نہیں وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِين اور یہ قرآن تو روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت جب دلوں کی تسخیر کرنے لگے اور لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہونے لگے اور کفار نے دیکھا کہ دنیا قرآن کی گرویدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور سارے ہیلے بہانِ تدابیر اسلام کی مخالفت میں انہوں نے استعمال کیے اور دیکھا کہ کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی تو انہوں نے ترہ ترہ کے افترہ اٹھانے شروع کیے جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے کبھی قرآن کو سہر بتایا جادو بتایا کبھی کہتے یہ پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں کبھی یہ کہتے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے اور ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے بدگمان ہو جائیں اور لوگ اس کتاب کی طرف نہ آئیں انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجمی غلام کی نسبت یہ کہا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے اس کے رد میں یہ آیت قریبہ نازل ہوئی اور اشارت فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بات بلکل جھوٹی ہے جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں یہ غلام سکھاتا ہے وہ تو عجمی ہے اور ایسا کلام بنانا اس کے تو کیا امکان میں ہوتا تمہارے فساہہ و بلغا جن کی زبان دانی پر اہلِ عرب کو فخر و ناز ہے وہ سب کے سب حیران ہے یعنی یہ ایک عجمی شخص کیسے قرآن بنا سکتا ہے سارے اہلِ عرب کے وہ فساہہ و بلغا شورا کہ جن کی عربی دانی پر اہلِ عرب کو ناز ہے وہ بھی قرآن کو دیکھ کر حیران ہے اور ایک آیت قرآن کی مثل بنانا ان کے لیے ناممکن ہے ان کی قدرت سے باہر ہے تو ایک عجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور بے شرمی کا کام ہے اللہ کی شان جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے اس کو بھی قرآن کریم کے اعجاز نے تسخیر کیا اور وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حل کا پغوش تعط ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لایا یعنی وہ غلام جس کو یہ کہتے تھے یہ قرآن سکھاتا ہے اس کے سامنے بھی جب قرآن پڑا گیا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں